تو ناظرین دو سے تین گھنٹے مسلسل رائٹ کے بعد ہم پہنچے ہیں تھنڈیانی ٹاپ پر اسلام علیکم میرا نام ہے عثمان بٹ اور آپ لوگ اس وقت مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم تھنڈیانی ٹاپ پر آئے ہیں ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم جائیں گے خانپور ڈیم سو ہم نے اسکپ کر دیا سوچا کہ وہاں پہ ہم جا چکے پہلے کچھ نیا ایکسپلول کرتے ہیں کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں نئی جگہ پہ ہے تو میں نے یہ سوچا یہاں پہ ویلوگ بناتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم ایک ایسی جگہ پہ آ رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سنا تھا دیکھ بھی لیتے ہیں آغاز کرتے ہیں پی ٹی وی کے آفیس سے ایفت آباد میں پی ٹی وی کا آفیس موجود ہے تھنڈیانی ٹاپ پر سامنے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سرکاری ریسٹ آوس ہے اور یہاں پر جو پبلک ہیں جو کوئی گورنمنٹ آفیسر نہیں ہیں بیورکریٹ نہیں ہیں پولیس آفیسر نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر سٹے کے لیے ہوتلز موجود ہیں کتنا کرایاں سب کو جانے کے اکسیجن کی کمی ہے یہاں پر کمی کیوں ہے وہ بھی بتاؤں گا یہاں پر اس جگہ کو تھنڈیانی ٹاپ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی جانے کے اس تھنڈیانی سپورٹ پر ریسٹ آوس بھی بنے ہو رہے ہیں یہاں پر سٹے بھی کر سکتے ہیں یہ ہوتل ہے اور یہ شعب ہے تک شعب ہے یہاں پر کھانا بھی ہے اور فرائی بھی ہو رہی چیزیں یہ سامنے بھی ریسٹ آوس ہے ہوتل بنے ہوئے ہیں آپ یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر پہنچنے کے لیے بہت لمبا راستہ ہے جس کو تیگر کہنا پڑتا ہے تو موسٹلی جو پیپل ہیں وہ یہاں پر سٹے کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک یہ ہے ہوتل بھائی کیفی ہے اندھر ہوتل ہے یہ دیکھ لیں اندر جگہ ٹھیک ہے رہائش اختیار کر سکتے ہیں اور اس ہوتل کے باہر آپ دیکھیں چیرز لگی ہیں ٹیبل لگے ہیں کھانا کھائیں باہر بیٹھ کے اندر آرام کریں سیار کریں اور اپنی زندگی کو جیئیں ایک ہوتل ہے وہ میرے بائیں جانب ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو ہٹ نظر آ رہا ہوگا میں آگے سے بھی دکھاتا ہوں ایک ہوتل یہ ہے یہاں پہ ہم نے بات کی تھی ہم نے رہائش لینی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے قرائے پانچ ہزار کا ہے آج بارہ جون ہے بارہ جون کو ان کا قرائے پانچ ہزار ہے میں بھی بعد میں اس میں اضافہ بھی ہو جائے سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ جو قرائے ہیں وہ تقریباً ڈائی ہزار سے لے کے دس ہزار تک ہے ٹھنڈیانی کی یہ سب سے زیادہ پیک والی جگہ ہے آپ کو دکھاؤں کافی خوفناک ہے اور اس کو ذرا دھیان سے گر آپ دیکھیں تو میرے ساتھ ایک شخص ہے ان کے مطابق ان درختوں کی جو شیپ ہے بڑی ترتیب سے ہے اور بہت لیول کے ساتھ ہے اس جگہ کو ٹھنڈیانی کیوں کہا جا رہا ہے یہاں کچھ لوگوں سے بات کیا ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر موسم کا کوئی اتبار نہیں کسی بھی وقت ٹھنڈ ہو سکتی ہے اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے اس کو ٹھنڈیانی کہتے ہیں جون کا مہینہ ہے یہاں پر لوگ جیکٹے پین کے بھی آئے ہوئے ہیں تو ناظرین ابھی تک ہمارا سفر جا رہی ہے ٹھنڈیانی ٹاپ پر میں آیا ہوں اور یہاں پر کافی مجھے سکون مل رہا ہے کافی پرسکون جگہ ہے بلندی پر ہیں اور ستہ زمین سے نو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر یہ جگہ ہے اور میں کافی انجوائے کر رہا ہوں سکون ہے اب بھی کچھ دیر پہلے کچھ پتھان آئے ہیں اپنے سپیکر ساتھ لے کر آئے ہیں اور پتہ نہیں جی وہ گریب سے گانے لگا رہے ہیں پشتوں میں ہیں تو ہمیں تو پشتوں سمجھ نہیں آتی اردو ہوتی تو شاید سمجھ بھی لیتا میں بارال انجوائے میں کہا رہا ہوں آپ لگ بھی کریں گے یہ پتھان لوگ بار بار نہیں ڈسٹرب کرتے ہیں ہر کوئی پتھان ایک جیسا نہیں ہوتا اس ٹھنڈیانی سپورٹ پر کچھ ٹورسٹ بھی آئے ہیں اور کچھ یہاں پر ساؤنڈ سسٹم بھی لے گئے آئے ہیں پتھان ہیں پشتوں میں گانے لگا رہے ہیں تو ٹورسٹ جو مارسط موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں سلیم صاحب ہیں اور یہاں پر ٹھنڈیانی میں خصوصی طور پر ٹھنڈ کے مزلیں ہیں سلیم صاحب کیسی لگی آپ کو یہ جگہ اور بتائیں کہ یہ ٹھنڈیانی جو ٹوپ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کیا سجسٹ کریں گے کہ یہاں پر آنا چاہیے اور یہاں پر کتنا جوائمٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جو جون اور جولائی میں بھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے حالانکہ میں نیرانگ کا کام بھی اس سے پہلے جا چکا وہاں بھی اتنی ٹھنڈک نہیں ہے یہ نو ہزار دو سو فیٹ بلند ہے پورا سال یہاں ٹھنڈک کرتی ہے اس لئے اس کا نام ٹھنڈیا نہیں رکھا ہے اور یہ بہت اچھا پکنک پوائنٹ ہے اور ایپٹ آباد سے بہت قریب ہے تکیبن ڈے گھنٹر کی مسافت پہ کوئی مسئلہ والی اس میں بھاگ نہیں ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے وہاں سے ایپٹ آباد سے ٹھیک ہے ایک اور ٹوریسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہاں پر کب سے سیلفیاں بنا رہے ہیں اور کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں چونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ سیلفیاں بناتے ہیں اپنی میموریز کو محفوظ کرتے ہیں تو ایسی جنگوں پر آکر اگر میموریز محفوظ نہ کی جائیں تو یہاں آنے کا بھی فیضہ ہے ٹھنڈیانی ٹوپ کے کچھن راستوں کا سفر جاری ہے ہم آپ کو مزید آکے لے کے جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورا ٹھنڈیانی ٹوپ یہ جو ایریا ہے یہ جو ٹوریزم پلیس ہے کتنے ایریا پر مشتمل ہیں یہاں پر آخر ہے کیا کہاں یہ وہ جگہ ہے ٹھنڈیانی ٹوپ کی جس پر میں آپ کو لے جا رہا ہوں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں ٹھنڈیانی ٹوپ ہے ٹھنڈیانی ٹوپ ہے کچھ نیا دیکھیں نہیں رہا بس آپ جو دکھ رہا ہے دکھانا تو آپ کو ہے نا تو آپ کو دکھا رہا ہوں اور ٹریک ہے ٹریک کے دونے طرف میں گرین بی ہے درخت ہیں اور کافی سکون ہے پرندوں کی چہچاہٹ ہے شہروں میں یہ پرندوں کی چہچاہٹ نہیں ملتی یہاں پہ ملے گی اور لوگ ترس جاتے ہیں اس پرندوں کی چہچاہٹ کی خوبصورت آواز کو سننے کے لیے ٹھنڈیاں بھی دیکھ رہا ہوں میں کافی عرصے بعد یہاں پر ٹھنڈیاں دیکھ رہا ہوں دیکھیں سرسوں کا پودا بھی لگا ہو ہے چلیں آگے چلتے ہیں ڈیوڑیو ریکورڈنگ دورنگ ڈیوڑیو ریکورڈنگ ڈیوڑیو ریکورڈنگ ڈیوڑیو ریکورڈنگ یہ کس طرح بنا ہوا ہے L شیپ میں بنا ہوا ہے آپ اندازہ کریں یہ زمین سے باہر آ رہا ہے اور کرو کھا کے اوپر کی طرف جا رہا ہے آگے چلتے ہیں ایسی کچھ انٹریسٹنگ چیزیں ہیں اگر ہمیں نظر آتی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے جاتے ہیں چل دیا دل تیرے پیچھے پیچھے تھنڈیانی ٹوپ یہاں ہوا ہے جب میں دکھیں because سگو مجھے میرے ساتھ یاں شکریہ یہاں کھب بیویو ہے یہاں اسے پاکستان یہاں کینیڈا یہاں کندا اور یہاں ایورپین فرق یہاں پاکستان یہاں پاکستان اور آپ کو یہاں سکتے ہیں کیسے لگ رہی ہے آپ کو کمنٹ میں بتاتے جائیں ساتھ ساتھ اب یہاں پر اتنی پورسکون جگہ ہے دل کر رہا ہے میں یہاں پر لیڑ جاؤں اور تھڈیانی سپورٹ پر چلتے ہوئے میری نظر پڑی ہے کے پی کے جانب سے ایک بورڈ لگائے گے یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے شاید آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے دیکھیں جی لکھا ہوا ہے خیبر پکتونخوا فورس ڈپارچمنٹ اور تھڈیانی لکھا ہوئے چار اکڑ اس کا رکب ہے دو ہزار چودہ پندرہ کے مطابق دیکھتے ہیں اور کیا کیا ملتا ہے یہاں پر اگر آپ درختوں کی جانب دیکھیں گوھر سے دیکھیں اور اندازہ ہوگا یہ درخت جو ہیں صدیوں پرانے درخت معلوم ہوتے ہیں یہ کوئی ویسے بھی درخت جو ہے وہ کم سے کم آہ 25 سال لیتا ہے ایک پودا درخت بننے میں لیکن ان درختوں کی جو حالت ظاہر ہے وہ دیکھیں ایسا ہی ملوم ہوتا ہے کہ تقریبا تقریبا یہ پانچ سے چھ سو سال پرانے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں میری ڈیسرچ کے مطابق مجھے اتنے پرانے لگے ہیں اور میری ڈیسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے آگے جا رہے ہم اور آپ کو سارے کچھ دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں میں بور ہو رہا تھا سوچا میں ویلوگ بنا ہوں اور میں آپ کو بھی اپنے ساتھ بور کرتا جاؤں آپ کو ہم نے تھنڈیانی ٹوپ کے تقریبا تقریبا تمام چار اکڑ سے زائد رکبے کا وزٹ کروایا ہے جتنا کروا سکیں اپنی ویڈیو ڈیوریشن کے مطابق ویسے تو میں سب جگہوں پر کیا ہوں آخر میں آپ کو یہ دکھانا جا رہا ہوں یہ بسیکلی اسلام آباد ہے دوسری طرف اپن آباد ہے یہ اسلام آباد ہے اور اسلام آباد کی جو پہاڑیاں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے گھر نظر آ رہی ہے وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سب گھر ہیں اور کتنے سکون سے یہاں رہ رہے ہیں سکون سے لوگ یہاں پہ ہے ایک بات آج مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے جتنا آپ قدرت کے قریب جائیں گے اتنا آپ کی زندگی میں سکون امن ہوگا جتنا آپ اس قدرت سے اس نیچر سے دور جائیں گے آپ کی زندگی تینشن بھری ہوگی اور جو بھی آپ پہ مشکلہ دائیں گے اس کا مقابلہ کرنے کی حمد بھی نہیں ہوگی آج الحمدللہ میری کافی سٹریس کام ہوگی کام کی سٹریس تھی اور بہت سے دیگر معاملات ہیں ان کی سٹریس تھی مجھے اب بہت سے دیگر میں ایک پیور سول بہن چکا ہوں میری بوڈی کافی ریلیکس ہے ایونکہ میں نے کافی وارک کیا ہے کافی زیادہ چلا ہوں تھک بھی ہوں لیکن ریسٹ کروں گا ٹھیک ہو جوں گا بچ میری بوڈی میری سول میری دماغ کی ریپیر ہو چکی ہے اتنے خوبصورت مناظر دیکھ کے آپ سب سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تھنڈیانی ٹوپ پہ تھوڑی مشکل ہوگی اور یہاں پر کچھ خاص نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر اصل زندگی ہے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان تا قیامت ترقی کرتا رہے اپنے میں اس بار میں اسمان بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ